السلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے ساتھ گردے میں خرابی کی چودہ نشانیاں شیئر کریں گے جو وارننگ دیتی ہیں آپ کو یہ جان کر دکھ ہوگا کہ پاکستان کڈنی کی بیماریوں میں دنیا کا آٹھمہ بڑا ملک ہے جہاں ہر سال یہ بیماری بیس ہزار لوگوں کو اپنا شکار بناتی ہے یہ بات افسوسناک ہے کہ پاکستان میں ہر دس میں سے دو لوگ کڈنی کی کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہیں اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ اپنی بیماری کے متعلق بلکل نہیں چانتے ڈاکٹر جوزف ویسلوٹی جو نیشنل کڈنی فاؤنڈیشن کے چیف میڈیکل آفیسر ہیں کہتے ہیں کڈنی اگر خراب ہو تو جسم پر اس کی کئی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں مگر لوگ انہیں دوسری بیماریوں سے جوڑ دیتے ہیں اور اکثر انہیں اس وقت تک پتا نہیں چلتا جب تک وہ آخری سٹیج پر نہ آ جائیں یہی وجہ ہے کہ دنیا میں صرف دس فیصد لوگ جانتے ہیں کہ وہ کرونک کڈنی کی بیماری میں مبتلا ہیں اگر آپ کی کڈنی ٹھیک کام نہیں کر رہی ہو تو یہ چودہ نشانیاں آپ کو وارننگ دیتی ہیں تاکہ آپ بروقت اس بیماری سے نپٹ سکیں خرابی کی صورت گردے جسم کیوں ایکسیس فلوڈ نہیں دے پاتے جس کی وجہ سے جسم میں سوڈیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس سے چہرے ہاتھوں پیروں جوڑوں اور گھٹنوں پر سوڈ ظاہر ہوتی ہے گردے خون ساف کرتے ہیں مگر جب یہ ٹھیک کام نہیں کر رہے ہوں تو خون میں فاضل مادوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس سے جلد پر خوشکی اور خارش شروع ہو سکتی ہے اور جلد پھٹ جاتی ہے ایسی صورت میں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے اگر آپ کو پیشاب کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے اور پیشاب دباؤ کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ ایک انتباہی نشانی ہے کہ کڈنی ٹھیک کام نہیں کر رہی اس کے علاوہ رات کو زیادہ دفعہ پیشاب کرنا پیشاب میں بلبلے بننا پیشاب کی رنگت سرخ، براؤن یا پرپل ہونا کم مقدار میں پیشاب آنا پیلا اور زیادہ مقدار میں پیشاب آنا اور پیشاب میں خون کا آنا بھی گردوں میں خرابی کی وجوہات ہیں نمبر چار بے وقت سستی اور نیند ایک سہتمند گردہ ایریتروپویٹن ای پی او بناتا ہے یہ ہارمون خون میں سرخ ذرات بناتا ہے یہ ذرات خون کے ذریعے سارے جسم کے مختلف آزا کو آکسیجن پہنچاتے ہیں اگر گردے ٹھیک کام نہ کر رہے ہوں تو جسم میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے جس سے بے وقت سستی اور نیند تاری ہونا شروع ہو جاتی ہے نمبر پانچ سانس چھنا سانس چھنا کئی اور بیماریوں کا سبب بھی ہے مگر اگر گردے ٹھیک کام نہ کر رہے ہوں تو بھی آپ کو جلد سانس چڑھے گا کیونکہ آپ کے خون میں سرخ ذرات کم ہونے کی وجہ سے جسم میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے نمبر چھے نیند میں بد سکونی خراب گردے خون میں ٹاکسکس بیلڈ اپ بڑھاتے ہیں جس سے مریض کو نیند نہیں آتی نمبر سات توجہ میں کمی اور ڈیزی نیس خراب گردے تماغ کو پوری آکسیجن مہیا نہیں کر پاتے جس سے انسان کی یاد داشت کمزور ہو جاتی ہے کام پر توجہ کم ہو جاتی ہے اور سستی اور کمزوری تاری رہتی ہے مو میں ذائقے کا مستقل بدل جانا اور تیضابیت بھی خراب گردوں کی علامت میں سے ایک ہے نمبر نو مو سے بدبو آنا خون میں فاضل مادوں کی زیادتی کے بائز مو سے بدبو کا آنا بھی خراب گردوں کی ایک نشانی ہے نمبر دس کمر درد گردے کمر کے قریب ہونے کی وجہ سے بیماری کی صورت میں کمر درد کا شکار کر سکتے ہیں گردوں میں پتھری کی صورت میں بھی شدید کمر درد ظاہر ہو سکتی ہے نمبر گیارہ سردی لگنا نارمول موسم میں سردی لگنا جب باقی سارے سردی محسوس نہ کر رہے ہوں تو بھی یہ انیمیا ہو سکتا ہے نمبر بارہ خراب میدہ کی اور مطلی یہ علامات گردوں میں خرابی کی وجہ بھی ہو سکتے ہیں نمبر تیرہ وزن میں کمی دیگر علامات کے ساتھ وزن میں تیزی سے کمی واقع ہونا بھی کڈنی میں بیماری کی علامات ہیں نمبر چودہ جسم میں کریم پڑھنا کڈنی میں خرابی جسم میں الیکٹرولائٹ کا تناسب خراب کر دیتی ہے جس سے پتھوں میں کریم پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں ایسی علامات کی صورت میں کیا کرنا چاہئے ایسی علامات کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے فوری رابطہ کریں اور اپنے خون کے نمونے کو لیباٹری میں ٹیسٹ کروائیں وقت پر توجہ دینے سے بیماری کو جلد قابو میں لائے جا سکتا ہے اور توجہ دینے کے لیے بیماری سے آگاہی ضروری ہے